بسم اللہ الرحمن الرحیم سہری و افطاری میں خجور پر وظیفہ اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم سہری میں خجور کھانے کی فضیلت حدیث مبارکہ کی روح سے شیئر کریں گے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے رمضان میں سہری کے وقت خجور پر کون سا وظیفہ پڑھ کر اسے کھانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خجور بے حد پسند تھی اسی لئے وہ سہری و افطاری میں خجور کھانا پسند کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ سہری کھاؤ کیونکہ سہری میں برکت ہے سہری میں خجور کھانے کی فضیلت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خجور مومن کی کتنی اچھی سہری ہے ناظرین ہم وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے اس چینل پر ہر قسم کے وضائف دعائیں اور ہر جائز مقصد کے لئے نقوش کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل پر موجود تمام پرانی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں یا پھر آئندہ ہم جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ تک پوراں پہنچے تو اسی ویڈیو کے نیچے موجود ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کر دیں ناظرین یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ سہری و افتاری میں خجور کھانے سے پہلے اس پر پانچ مرتبہ اسم مبارک سبحان اللہ یا حافظو اول و آخر گیارہ بار درود پاک کے ہمراہ تلاوت کریں اس کے بعد خجور پر پھونک مار کر خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں انشاءاللہ تعالی اس عمل سے جو کھانا آپ کھائیں گے اس میں برکت ہوگی روزے کی حالت میں سارا دن آپ چاکو چوبند رہیں گے سستی کاہلی اور کمزوری نہیں ہوگی روزے میں پیاس کی شدت بہت کم ہوگی کھانا جلدی حضم ہوگا دماغ انتہائی طاقتور ہوتا جائے گا آپ کو اپنے جسم میں انتہائی طاقت محسوس ہوگی گھر یا اوفیس کے کام کرتے ہوئے جلدی تھکاوت محسوس نہیں ہوگی سب سے بڑھ کر یہ کہ اس وظیفے کی برکت سے آپ سارا دن ہر قسم کی زہریلی چیزوں روحانی و نفسیاتی بیماریوں اور دیگر امراض سے اللہ کی پناہ میں رہیں گے انشاءاللہ ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے ہماری ویب سائٹ www.pre.net.pk پر وزیٹ کریں شکریہ اللہ حافظ